ہیلو دوستو نمازکار میں سودھا میرے کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنا رہا ہوں بیسن پاپڑی اکثر اسے ہم لوگ گولے میں بناتے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی دیشٹی لگتی ہے تو آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو مجھے لائک کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں آپ میرے چینل پہ پہلی بارہ ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور پاس میں بنے بیل آئیکن کو جرور پرسکا دیجی جس سے میرا نیا ویڈیو مر سکے سب سے پہلے آپ کو تو چلیے دیکھتے ہیں بیسن پاپڑی بنانے کی لیے ہمیں کیا کیا انگریڈین چاہیے میں نے ایک باؤل بیسن لیا ہے یہ ویٹ میں 100 گرام سے یہ پلین نمک آدھا چھوٹا جمچ اجوائن آدھا چھوٹا جمچ کٹی ہوئی کالی میٹ ایک چھوٹا جمچ پیسی ہوئی لال میٹ ایک چھوٹا جمچ چاٹ مسالہ ایک چھوٹا جمچ کسوری میں تھی ون تھاڑ یعنی ایک تیہائی چمچ ہلدی پاوڈر ون پھوڈ یعنی ایک چھوٹا ہی چمچ ہنگ لیا 30 گرام آل لیا ہے موین کی لیے تو چلتے ہیں نیکس پروسس پہ تو ایک بڑا سا ہم باؤل لیں گے اور اس میں ہی ڈالیں گے یہ بیسن بیسن کو میں نے چھان کر لیا ہے یہ ہلدی پاوڈر کسوری میں تھی اجوائن کٹی ہوئی کالی میٹ یہ ہنگ اور اس میں ڈالیں گے آدھا چھوٹا چمچ میٹ آدھا چھوٹا چمچ میٹ ہم بار میں ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے 1 تھارٹی سپون نمک نمک بہت ہی کم اس میں ڈالیں گے اور اسے مکس کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے تو میں نے ہاں دو بڑی چمچوں ڈالا مون کے لیے اچھے سے مکس کر لیں گے دیکھیں میں نے اسے مکس کر دیا تو اسے گوتھنے کے لیے تھوڑا سا گنگونہ پانی ڈالیں گے تھوڑا ساڑا پانی ڈالیں گے ہمارا تیار ہے یہ روٹی سے تھوڑا سا سکت رہے گا تو ہم اسے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے میں نے پھوٹی امل پانی لیا تھا تو دو چھوٹے چمچ پانی ہمارا بچ گیا ہے تو دیکھتے ہیں دس منٹ ہو گیا ہے اس کی ہم لویاں تیار کریں گے تو اس کی ہم تین لویاں تیار کریں گے اسے ہاں سے مسل لیں گے تو اس پرکار سے ہم تھوڑا سا کر لیں گے جس سے اس میں تھوڑا سا لس آ جائے تو اس پرکار سے ہم لویاں تیار کر لیں گے جو سائٹ سے فلیٹ ہو تو چلیے اب ہم اس کی پوڑیاں بے لیں گے جب ہم اسے ڈائریکٹ بے لتے ہیں تو تھوڑی سی پروگلم ہوتی ہے تو ہم کیا کریں گے پالی تھیل لیں گے میں نے دو پالی تھیل لیں گے تو ہم اسے اس پر بے لیں گے اسے کیا ہوتا بہت ہی آسانی سی ہے بلیاتی ہے ہم سائٹ سے تھوڑا سا فلیٹ کر دیں گے اور اسے بہت ہی آرام سے ہم بے لیں گے اس پرکار سے بے لنے سے بہت ہی جلدی یہ ہو جاتا ہے جتنی پتلی آپ کو رکھنے ہیں اپنا پتل آپ اسے بے لیجیے بس بینہ اٹھائیں بینہ پلٹیں یہ دیکھیں تو میں نے اسے روٹی سے تھوڑا سا موٹا رکھا ہے تو اسے ہم فار کی ساہتہ سے پہلے سے پرک کر لیں گے اس پرکار سے یہ تھوڑی سے چھوٹی چھوٹی پوڑیاں منا لیں گے اس پکاس ہم اسے رکھیں گے ہم کو یہ چھوٹی سی بھیلنی ہے یہ دیکھیں اسے بھیم تھوڑا سا پھرک کر لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے ساری پاپڑی بنا لیا ہے آئیے میں نے دو گول والی بنائی ہے تو چلیے ہم نے فرائی کرتے ہیں آئل میں نے لگ دیا تھا ہیٹ کرنے کیلئے پہلے میک ڈال کر دیکھیں گے ہم فلیم کو میڈم کر دیں گے اب سارے ہم یہ ڈال دیں گے جیسے یہ تھوڑے سے اوپر آ جائیں گے ہم ہلکے سے چلائیں گے تو ساری پاپڑی اوپر آ گئی ہیں ہم فلیم کو گلو کر دیں گے تو انہیں فرائی کرتے ہوئے ہمیں دو منٹ ہو گئے ہیں بس دو سے ڈائی منٹ لگتے ہیں ہم نکال لیں گے فلیم کو میں نے گلو رکھا ہے اس میں پھر سے ڈالیں گے 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 لوگ پلیم پر دو سے ڈائم نیوٹ میں نے فرائے لیا ہے تو میں نے ساری پاپڑی فرائے کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے یہ چاٹ مسالہ اور یہ لال میرچ ڈالیں گے آپ چاہیں تو بینہ لال میرچ کے ہی سے اس بکار سے مکس کر سکتے ہیں تو بیسن پاپڑی ہماری بن کر تیار ہے بہت ہی بڑیا بہت ہی تیشری بنی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں بہت ہی اچھی ہے اور یہ کول والی آپ چاہیں تو اس بکار سے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی ایک ریسپی ہے تو اس ہو لئے اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے پسند نہ ہے تو لائک کمنٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تو پھر ملتے ہیں نئے ریسپی ستا تک کے لئے نمسکار